جی یہ جی آپ کو دے رہا ہوں موقع جی ایک جی زلطان صاحب بولیں پلیز اب یہ بہت شکریہ ڈیپٹی سپیکر صاحب ڈیپٹی سپیکر صاحب پلیز یہ انہوں کہیں کہ پوائنٹ آف آرڈر پہ بھی میں دو منٹ بات کروں میں نے بڑے دنوں کے بعد آپ سے فلو لیا ہے سر میں صرف پہلے اپنے اس کے اسے شروع کرنا چاہتی ہوں سر میرے علاقے میں ہیں بستی کوسا معمولی کے ہیڈ کانسٹیبل نظر عباس صاحب سر جو کچھے کے علاقے میں گولیوں سے شہید ہوئے تھے یہ پولیس کانسٹیبل تھے اور سر ان کا رہیم یار خان میں بارہ جو پولیس شہادات ہیں جنہوں نے سینے کو پر گولیاں کھائی تھی یہ سر ان کا میرے علاقے سے بھی ہے میرے علاقے میں بھی سرائی کی وصیب نے یہ جنازہ اٹھایا ہے سر میں ان کے گھر والوں سے ملکیں آئی ہوں سر ان کا جو سب سے بڑا بچہ ہے سر وہ دسویں جماعت میں پڑتا ہے سر اب ان کی پوری فیملی ان کی بیگم صاحبہ ان کے بچے اس وقت سر لاوارس بیٹھے ہوئے ہیں اور سر پوری پنجاب حکومت میں یہ جو کچھے کے علاقے میں ہمارے پولیس والے شہید ہوئے ہیں سر ان کے لیے صرف دو لاکھ کے پاکچ کا جو ہے انہوں نے اعلان کیا ہے اب سر میں یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایک طرف سر میرا پولیس والا جب شہید ہوتا ہے کچھے کے علاقے میں کچھے کے ڈاکوں کے ذریعے اور کچھے کا ڈاکو اس وقت پنجاب حکومت سے زیادہ طاقتور ہے پنجاب حکومت کی کوئی ریٹ نہیں ہے سر وہ کہتا ہے ریسکیو والوں کو شہید ہوتے ہوئے کہ یاد رکھنا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اگر مجھے بچا سکتے ہو تو کائن لے مجھے بچا لینا میری اپنی پارلیمنٹری اس سے گزارش ہے کہ کہیں لی آپ لو پلیز اپنی سیٹوں پر باہت جائیں کائن لی زین صاحب پلیز تقریر کے بیچ میں تو سر اگر پولیس کانسٹیبل یہ کہتا ہے مرتے ہوئے شہید ہوتے ہوئے کہ میں سینے پہ گولی کھا رہا ہوں تم گواہ رہے ہیں لیکن میرے چھوٹے چھوٹے بچے میرے گھر والوں کو دیکھ لینا یہ نہ ہو کہ وہ یتیم رہ جا رکھو اور وہ لا وارس رہ جا اگر مجھے بچا سکتے ہو تو مجھے بچا لو سر دوسری طرف ہوم دیپارٹمنٹ کو کچھے کا ڈاکو خود فون کر کے کہتا ہے کہ آپ نے جو میرے سر کی قیمت ایک کرون روپے لگائی ہوئی ہے وہ تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے سر ازان ہو جائیں اللہ ڈاکبر اللہ ڈاکبر اللہ ڈاکبر اللہ ڈاکبر نمچder کنے ڈاکبر اللہ ڈاکبر اللہ ڈاکبر اللہ ڈاکبر اللہ ڈاکبر اللہ�� اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حیل ع计 صلیٰ حیل عشان خبہ حیل عشان خبہ حیل عشان خبه اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ زرتاج گل صاحب کا مائک کھلیں پلیز وائنڈ اپ کریں سر اب تو میں نے سٹارٹ بھی نہیں کیا سر دو منٹ دے دے مجھے تو سر وہ کچھے کا ڈاکو ان کو فون کر کے کہتا ہے ہم دپارٹمنٹ کو کہ آپ نے جو میرے سر کی قیمت ایک روڑوں پہ لگائی ہے یہ تو زیادہ ہے یا کم ہے آگے سر ہم دپارٹمنٹ کا آفیسر اس کو کہتا ہے کہ مجھے آپ کے جذبات کا بڑا خیال ہے سر میں یہاں پہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کچھے کے ڈاکو کے جذبات کا آپ کو خیال ہے لیکن سر یہ جو میرے سرائی کی وصیب کر پنجاب میں جو بارہ شہدہ پولیس کانسٹیبل جنہوں نے سینے کو پر گولیا کہیں سر اس کی فیملی کے جذبات کا خیال کس نے رکھنا ہے سر کوئی جواب ہمیں نہیں آتا یہاں پہ کوئی پولیسی سٹیٹمنٹ ہی آتی سر میرے ہیمیار خان گئی اینے ون سیونٹی ون کے اندر بائی الیکشن ہو رہا ہے ہمارے یہاں پہ آنے بلے میں بہت ہی سر سینئر فیلو تھے وہ یہاں پہ وفاق پا گئے تو ان کا بیٹا حسان مصطفی ایڈوکیٹ وہاں پہ الیکشن لڑ رہا ہے سر میں وہاں پہ گئے اسے ایک دن پہلے آپ اندازہ لگائے کہ کلیکٹیڈ ہماری ایم پی اے ہیں سائبہ کول سائبہ سر اس کو پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے وہ جاتی ہے میاں غو سب ہمارے میں نہیں جاتے ہیں پوری کے پوری ہماری پی ٹی آئی کے امن ایم پی ایز مہا پہ جاتے ہیں پولیس کے آگے کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ سائبہ بی بی کو پر قاتلانہ حملہ ہوا اس کو پر ایف آئی آر درج کریں سر چار گھنٹے ہوتے ہیں قاتلانہ حملے کے بعد ایف آئی آر درج نہیں ہوتے اور آپ کو پتہ ہے سر ایف آئی آر کس کے خلاف درج ہو جاتی ہے ہماری ہی پی ٹی آئی کے کارکنان کے خلاف جو ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے اب سر میں لاس پوائنٹ آپ کو سر ایک لاس پوائنٹ سر کھل یہاں پہ سنجانی گراؤنڈ کے اندر جلسہ ہوا حکومت نے خود انہ سی دی کوٹ نے خود انہ سی دی بیوروکریسی نے کمیشنر ایٹ بیٹی کمیشنر نے خود جو ہوا انہ سی دی سر اتنی زیادہ کنٹینر جو ہوا لگائے گئے تھے پورے اسلامباد کے اندر اتنی اپسٹیکٹس کریئیٹ کی گئی تھی لیکن سر پھر بھی پورا کا پورا پاکستان آکے عمران خان کے نام پہ کھڑا ہو گیا اگر سر دفعہ 64 یہ لوگاں لگاتے ہیں لیکن لیکن دفعہ 84 جو ہے پاکستان کے لوگوں نے کل یہاں پہ لگائی سر میں آپ سے سوال کر رہی ہوں سر میں پارلیمنٹری لیڈر ہوں دوسری دفعہ سر میں جیت کے آئی ہوں دیگ لاکھ میں نے ووٹ لیا ہے سر کل انہوں نے پھر میرے اوپر اور عمر ایوب صاحب کو پر اس تغاثہ دی دی ہے اور سر پچاس سے زیادہ لوگوں کو پھر اس میں نامزد کر گیا کہ ہمیں دشتگردی کیے سر جب انہوں سے موجود ہے جلزہ موجود ہے سر کون سے دشتگردی کیے کون سے فائی آر کیے پوائنٹ او آرڈو میں اتنا ہی بولتے ہیں پلیس پلیس شاہدہ پرویش صاحبہ پلیس بی بریف شاہدہ پرویش صاحبہ ایک میں زرطاج گھل صاحبہ مائیک کھولے وائنٹ اپ کریں پلیس تقریب تو نہیں ہو سکتی سر میں آپ سے سوال ہے کہ میں پائیمانی لیڈر ہوں میں ڈیڑھ لاکھ ووٹ لے کر آئی میں دوسری تفائیہ الیکشن جیت کے آئی ہوں انہوں سے کی باوجود سر میں نے کون سے دشتگردی کی کہ یہ ہروں سے آپ اف آئی آر کرا جاتے ہیں سر آپ رولنگ دے کہ آپ کی اجازت کے بغیر یہاں پر آپ کی ہاؤس کے نمائندتوں پر کوئی جو اپ ڈکشن نہیں ہونی چاہیے کوئی ارسٹ نہیں ہونا چاہیے کوئی اپ ڈکشن جیت کے آتے ہیں یہ کون سا مزہ کے شکریہ پوائنٹ آگیا شاہشتہ پرویش صاحبہ کا مائیک کھولے شکریہ سپیکر صاحب یہ مائیک کھولے ہیں آپ کا اگلی سیٹ ہے عانوربل مینور صاحبہ آپ کی اگلی سیٹ ہے شکریہ